آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کسی آدمی پر اس کے ماں باپ اور اس کے تمام اجداد اور تمام جداد کا نفقہ واجب ہوگا جب وہ فقیر ہوں اگرچہ ان کا دین اس آدمی سے مختلف ہی کیوں نہ ہو بھئی تو صاحبِ ہدایہ نے دلیل ذکر فرمائی تھی کہ ماں باپ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی نفقہ جو ہے اس مسلمان شخص پر آئے گا کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَةً کہ والدین کے ساتھ رہو دنیا میں معروفہ اچھے طریقے کے ساتھ تو اللہ نے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا حکم دیا ہے اور کوئی شخص خود تو اللہ کی نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہا ہو اور والدین کو بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑ دے تو یہ تو اچھے طریقے میں سے نہیں ہے جبکہ اللہ نے تو والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا حکم دیا ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ آیت جو ہے حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کے بارے میں نازل ہوئی حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے یہ والدہ کے سب سے محبوب بیٹے تھے تو لہذا ان کی والدہ کو جب پتا چلا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے ساتھ سے کہا کہ اب میں نہ کسی سائے میں بیٹھوں گی اور نہ ہی میں کھاؤں گی پیوں گی جب تک تم اس دین کو چھوڑ نہیں دیتے چنانچہ تین دن گزر گئے بھئی اسی طرح نہ تو کسی سائے میں بیٹھ رہی ہیں اور نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں یہاں تک کہ ان پر بے ہوشی تاری ہونے لگی بھئی سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تین دن تک تو سبر کیا لیکن جب والدہ کی یہ حالت دیکھی تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ شکایت پیش فرمائی تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور اگر تمہارے والدین تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک بناو اس چیز کو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کی فرمابرداری مت کرنا اور ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو بھئی تو معلوم ہوا والدین جب گناہ کا یا شرک وغیرہ کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن ان کو رد بھی کیا جائے تو بھی اچھے طریقے سے رد کیا جائے جس سے ان کو تکلیف نہ ہو بھئی اور نی صاحبِ ہدایہ نے پھر بتلایا کہ یہ تو ماباب کا حکم تھا اور اسی طرح اجداد اور جداد بھی ہیں بھئی کیونکہ یہ اجداد بھی آبا میں سے ہیں یہ بھی آبا میں سے ہیں یہ بھی انسان کے اب ہیں البتہ درمیان میں واسطہ آ جاتا ہے اور اسی طرح جداد جو ہیں وہ انسان کی امہات میں سے ہیں بھئی البتہ درمیان میں واسطہ آ جاتا ہے تو لہذا یہ ماباب کے قائم مقام ہیں اور ماباب کا نفقہ انسان پر ہر حال میں آتا ہے تو اگر یہ اجداد اور جداد بھی فقارہ ہوں تو ان کا نفقہ بھی انسان پر آئے گا چاہے دین مختلف ہی کیوں نہ ہو اور نید اس لئے کیونکہ یہ سبب بنے ہیں اس شخص کو زندگی دینے کا لہذا یہ بھی مستحق ہیں کہ ان کو بھی زندگی دی جائے یعنی ان کے نفقے کا انتظام کیا جائے جب ان کے پاس نفقہ نہ ہو بھی البتہ یہ شرط ہے کہ ان کا نفقہ اس وقت انسان پر واجب ہوگا جب یہ فقیر ہوں اس لئے کیونکہ اگر یہ مالدار ہیں تو پھر تو انسان کا نفقہ اپنے ہی مال میں واجب ہوتا ہے کسی اور کے مال میں اس کو واجب نہیں کیا جا سکتا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اختلافِ دین کی صورت میں صرف بیوی اور اصول اور فروع ان کا نفقہ انسان پر آتا ہے بھئی بیوی کا تو نفقہ اس لئے آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ عقدین نکاح کیا ہے انسان نے خود اپنے اوپر اس کے نفقے کو لازم کیا ہے تو وہاں جب اختباس موجود ہے تو وہاں اس کا نفقہ بھی دینا پڑے گا جبکہ باقی جو ہیں اصول اور فروع وہاں پر جزیت والا تعلق ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کا جز ہیں بھئی بیٹا باپ کا جز ہے تو باپ بیٹے کا جز ہے بھئی دونوں ایک دوسرے کے جز ہیں نا بیٹا کس کا جز باپ کا تو ظاہر سی بات ہے باپ کس کا جز بیٹے کا جز ہے تو ان میں جزیت والا تعلق ہے اور انسان کا جز اس کی اپنی ذات کے درجے میں ہوتا ہے اور جیسے انسان کی اپنی ذات کا خرچہ اس کی اپنے اوپر ہی آتا ہے کفر سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح اپنے جز کا نفقہ بھی اسی انسان پر آئے گا اس کفر کی وجہ سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بھئی البتہ یہ اس وقت ہے کہ جب یہ اصول اور فروح زمی ہوں بھئی اگر یہ حربی ہیں دار الحرب میں رہتے ہیں تو پھر ان کا نفقہ اس شخص پر واجب نہیں ہوگا بھئی اس لیے کیونکہ جو لوگ ہم سے دین کے معاملے میں لڑائی کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے نیکی کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسی طرح دو بھائی ہیں ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے تو اس صورت میں ایک کا نفقہ دوسرے پر واجب نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ نفقے کا تعلق وراست سے ہے بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَارِسِمْ نِسْلُ زَالِقِ کہ وارث پر بھی اسی کے مثل ذمہ داری ہے یعنی اگر بچے کے باپ زندہ نہیں ہے تو اس کے وارث پر اس کا نفقہ آئے گا بھئی جبکہ ایک بھائی مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے تو پھر یہ تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے جب یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے تو لہذا ان کا ایک دوسرے پر نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں آزادی آزادی جو ہے مثلا کوئی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنتا ہے تو مالک بنتے ہی اگلے لمحے کے اندر ہی وہ آزاد ہو جاتا ہے چاہے اس قریبی محرم رشتہ دار کا دین الگ ہی کیوں نہ ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفقے کے اندر تو آپ نے شرط لگائی کہ دونوں کا دین ایک ہونا چاہیے لیکن قریبی محرم رشتہ دار کی آزادی کے معاملے کے اندر آپ نے دین کے ایک ہونے کی شرط نہیں لگائی تو اس فرق کی وجہ کیا ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ بھئی یہ جو نفقے کا تعلق وراست سے ہے وہ خود قرآن سے ثابت ہے وعلی الوارث یہ مثل و ذالک اور جبکہ قریبی محرم رشتہ دار کا آزاد ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے حدیث میں آیا ہے جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا وہ اس پر آزاد ہو جائے گا تو یہاں پر حدیث کے اندر دیکھو دین کے مختلف ہونے کو ذکر نہیں کیا گیا جبکہ نفقے کا تعلق وراست سے ہے اور وراست کے اندر تو جب دین مختلف ہو تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے تو نفقہ بھی نہیں آئے گا اور پھر عقلی دلیل بھی ذکر فرمائی تھی صاحبِ ہدایہ نے وہ فرماتے ہیں کہ جو قریبی رشتہ داری ہے یہ احسان کو واجب کرتی ہے اور دین ایک ہو تو اس صورت میں اس میں اور زیادہ تاقید آ جاتی ہے یعنی یہ علت مؤکدہ بن گئی قریبی رشتہ داری یہ علت ہے احسان کی اور اگر دین بھی ایک ہو تو اس کے اندر تاقید آ گئی اور زیادہ زور آ گیا کہ اس رشتہ دار سے اچھا سلوک کرو لہذا جب دین بھی ایک ہو تو اب یہ علت مؤکدہ بن گئی تو ایک ہے نفس علت یعنی قریبی رشتہ داری اور ایک ہے علت مؤکدہ کہ قریبی رشتہ داری کے ساتھ دین بھی ایک ہو اور دوسری طرف دیکھیں تو وہاں پر قریبی رشتہ دار کا کوئی مالک بنے تو یہ دوام ملکیت جو ہے یہ قطع رحمی کا سبب ہے اگر اس ملکیت کو دائم قرار دیا جائے کہ قریبی محرم رشتہ دار آزاد نہیں ہوگا بلکہ یہ اسی کا مملوک رہے گا پھر تو اس کے اندر قطع رحمی ہے بھئی رشتہ کو توڑنا ہے بھئی اور اسلام نے تو رشتہ کو توڑنے سے منع کیا ہے تو دیکھو دوام ملک جو ہے اس کی وجہ سے بھی قطع رحمی آتی ہے اور خرمان نفقہ کی وجہ سے بھی قطع رحمی آتی ہے لیکن دوام ملکیت وہ قطع رحمی میں بڑھ کر ہے وہ اعلی ہے اور حرمان نفقہ وہ قطع رحمی کے اندر ادنا ہے بھئی تو لہذا جو اعلی ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے تو وہ نفس علت کے ذریعے ہی دور ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا لہذا قریبی محرم رشتہ دار ہے تو جیسے ہی مالک بنے گا تو علت یعنی قریبی رشتہ داری پائی گئی یعنی قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے تو وہ فوراں آزاد ہو جائے گا جبکہ حرمان نفقہ وہ قطع رحمی کے اندر ادنا ہے تو صرف علت کافی نہیں اس کو دور کرنے کے لیے بلکہ علت مؤکدہ چاہیے بھئی ایسی علت چاہیے جس میں تاقید ہو زور ہو قوت ہو تو اس کے لیے علت مؤکدہ جو ہے وہ اس کو دور کر دے گی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا دونوں میں فرق آگیا نفقے اور آزادی میں فرق آگیا کہ نفقے کے اندر علت مؤکدہ ہونا ضروری ہے پھر ہی نفقہ واجب ہوگا اور آزادی جو ہے اس کے اندر نفس علت بھی کافی ہے نفس علت یعنی قریبی رشتہ داری موجود ہے تو آزادی ثابت ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ والدین کے نفقے میں اولاد کے ساتھ کوئی اور رشتہ دار شریک نہیں ہوگا ایک شخص جو ہے اس کے والدین فقیر ہیں محتاج ہیں اور یہ مالدار ہے تو یہ فقیر ماباپ کا نفقہ اسی اولاد پر ہی آئے گا کسی اور رشتہ دار پر نہیں آئے گا بھئی وجہ اس کی یہ کیونکہ یہ جو ماباپ ہیں ان کے لیے تعوین کی گئی ہے انسان کے مال میں حدیث کے ذریعے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فقہہ فرماتے ہیں کہ باپ کا مال الگ ہوتا ہے اور اولاد کا مال الگ ہوتا ہے لیکن حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا انتا ومالک لی ابی کا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں تو حقیقت کے اندر تو مال الگ ہے لیکن حضور علیہ السلام نے اولاد کے مال کو بھی باپ کا مال قرار دیا تو جب اولاد کا مال موجود ہے تو اس کا مطلب ہے باپ مالدار ہے کیونکہ اولاد کا مال اسی کا مال ہے تو جب اولاد کا مال موجود ہے تو باپ مالدار ہوا جب باپ مالدار ہے تو وہ اپنے اسی مال میں سے کھائے گا کسی اور رشتدار پر اس کا نفقہ نہیں آئے گا اسی لئے کہا کہ اولاد پر اس کا نفق آئے گا کیونکہ یہ اس کے مال کے درجے میں ہے بھئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر بیٹے کے مال کو باپ کا مال قرار دیا گیا تو اس کا تو تقاظہ یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کے سارے مال کا مالک ہونا چاہیے بیٹے کے سارے مال کا مالک ہونا چاہیے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ حاجت اور ضرورت کے وقت مال کا مالک بنتا ہے ویسے مالک نہیں بنتا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اولادکم ہی بتن لکم کہ تمہاری اولاد تمہارے لئے اللہ کی عطا ہے اللہ کا توحفہ ہے یحبو لیمین شاہ ایناسوں ویحبو لیمین شاہ الزکورہ اللہ جس کو چاہتے ہیں مونس اولاد نصیب فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں مذکر اولاد نصیب فرماتے ہیں وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ اور یہ جو اولاد کے مال ہیں یہ بھی تمہارے لئے ہیں اِزَحْتَجْتُمْ اِلَيْهَا جب تم اس کے محتاج ہو جاؤ جب تم محتاج ہو جب تمہیں خاجت ہو تو پھر یہ اولاد کا مال بھی تمہارا مال ہے معلوم ہوا باپ کا مال الگ ہے ہاں احتیاج کے وقت وہ اولاد کے مال کا مالک بن جاتا ہے بھئی نیز اسی طرح قرآن کے اندر میت کا وارث اگر بیٹا اور باپ ہوں تو بیٹے کی موجودگی میں میت کے باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے سدس ملتا ہے تو اگر باپ بیٹے کے مال کا مالک تھا پھر تو اس میت کے سارے مال کا مالک اسی باپ کو ہونا چاہیے لیکن اللہ نے باپ کو سارے مال کا مالک قرار نہیں دیا باپ کے لئے صرف چھٹا حصہ ہے اور باقی مال اس میت کے بیٹے کا ہوگا معلوم ہوا حقیقت کے اندر باپ بیٹے کے مال کا مالک نہیں ہے صرف ضرورت اور حاجت کے وقت وہ مالک بنتا ہے اور نیز دوسری دلیل صاحبِ ہدایہ نے یہ ذکر فرمائی کہ یہ جو اولاد ہے یہ ماں باپ کا جز ہے لوگوں میں یہ سب سے زیادہ قریب ہیں اپنے ماں باپ کے جب یہ سب سے زیادہ قریب ہیں تو ماں باپ کا نفقہ بھی انہی پر واجب ہونا چاہیے کسی اور پر نہیں اور ماں باپ کے نفقے میں مذکر اور مونس اولاد برابر ہیں ظاہرِ روایت کے مطابق یعنی ماں باپ فقیر اور محتاج ہیں اور ان کا ایک بیٹا اور بیٹی ہیں اور دونوں مالدار ہیں تو اس صورت میں نصف نفقہ بیٹے پر آئے گا اور نصف نفقہ بیٹی پر آئے گا جبکہ امام سرخصی رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے جو امام صاحب سے نقل فرماتے ہیں کہ والدین کا نفقہ اولاد پر میراز کے بقدر آئے گا اور ایک شخص کا انتقال ہو اور اس کا بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی موجود ہو تو بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ ملتا ہے لِزَكَرِ مِسْلُ حَزِّلُ انْسَ یعنی بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ ملتا ہے تو لہذا نفقے کے اندر بھی بیٹے پر بیٹی کے مقابلے میں دگنا خرچائے گا لہذا اگر ہزار روپیہ دونوں کے ایک دن کا خرچہ ہے تو اس ہزار کے تین حصے کیے جائیں گے ایک حصہ بیٹی پر آئے گا اور دو حصے بیٹے پر آئیں گے یہ امام سرخصی رحم اللہ کی روایت کے اندر ہے جو انہوں نے امام صاحب سے نقل فرمائی ہے بھئی لیکن صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ صحیح قول وہی ہے جو ظاہرِ روایت کے اندر آ گیا کہ بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہیں بھئی بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہیں اس لیے کیونکہ یہ علت دونوں کو شامل ہے یہ جو حدیث میں تعویل کی گئی اور یہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہیں تو اس کے اندر بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں تو یوں کہو کہ جو صاحبِ ہدایہ نے علت بیان فرمائی وہ علت دونوں کو شامل ہے بیٹے کو بھی اور بیٹی کو بھی لہذا دونوں پر نفقہ برابری کے ساتھ آئے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَنَّفَقَتُ لِكُلِّذِي رَحِمِ مَحْرَمٍ اِذَا کَانَ صَغِيرًا فَقِيرًا اَوْ کَانَ تِمْرَأَتًا بَالِغَتًا فَقِيرًا اَوْ کَانَ زَكَرًا بَالِغًا فَقِيرًا زَمِنًا اَوْ اَعْمًا بھئی اب اور رشتے دار جو ہیں ان کا نفقہ کس صورت میں انسان پر آئے گا اور کس صورت میں نہیں آئے گا اب اس کو صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں یاد رکھو کوئی بھی رشتے دار ہے اور وہ تنگ دست ہے تو آپ فوراں یہ حکم نہ لگا دینا کہ اس کا نفقہ اس مالدار آدمی پر آئے گا اس لیے کیونکہ اگر ایک شخص بالغ ہے اور وہ کام کاج کر سکتا ہے اپنی کمائی کر سکتا ہے تو پھر اس صورت میں چاہے وہ تنگ دست ہی کیوں نہ ہو اس کا نفقہ کسی پر واجب نہیں کیا جائے گا اس کو خود کما کر اپنے نفقے کا انتظام کرنا پڑے گا تو لہٰذا کن کن صورتوں میں اپنے قریبی محرم رشتے دار کا نفقہ کسی پر آئے گا اب صاحبِ ہدایہ وہ بیان فرمائیں گے تو اس میں یاد رکھنا سب سے پہلے تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ رشتے دار بھی ہو اور محرم بھی ہو کہ وہ رشتے دار بھی ہو اور محرم بھی ہو یہ دو شرطیں تو ہونا ضروری ہیں اور اس کے بعد پھر تیسری شرط کہ ان کا فقیر اور تنگ دست ہونا بھی ضروری ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر وہ رشتے دار وہ جو قریبی محرم رشتے دار ہے جو فقیر ہے وہ یا بالغ ہوگا یا نابالغ ہوگا اگر وہ نابالغ ہے تو اس کا خرچہ اس کے قریبی محرم رشتے دار پر آئے گا اگر وہ نابالغ ہیں کیونکہ جب وہ نابالغ ہے تو وہ محتاج ہے وہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے تو اس کا خرچہ انسان کو دینا پڑے گا اور اگر وہ قریبی محرم رشتے دار جو فقیر ہے وہ اگر مؤنس ہے تو پھر اس صورت میں بھی اس کا نفقہ انسان پر واجب ہوگا چاہے وہ بالغہ ہی کیوں نہ ہو اس لیے کیونکہ جب وہ عورت ہے تو وہ محتاج ہے جب محتاج ہے تو اس حاجت کی وجہ سے اب اس کا نفقہ اس انسان پر واجب ہوگا اور اگر وہ جو رشتے دار قریبی محرم رشتے دار ہے جو فقیر ہے اگر وہ مرد ہے تو اس صورت میں میں نے بتلا دیا کہ پھر اس صورت میں اگر وہ کمانے کے قابل ہے تو اس کا خرچہ کسی پر نہیں آئے گا وہ اس کو خود محنت کرنا پڑے گی لیکن اگر وہ اپاہج ہے یا اندھا ہے وہ بالغ مرد جو ہے وہ اپاہج ہے یا اندھا ہے تو پھر اس کا خرچہ اس قریبی محرم رشتے دار پر آ جائے گا معلوم ہوا ایسا قریبی محرم رشتے دار جو فقیر ہے اس کا خرچہ انسان پر آئے گا لیکن یا تو وہ قریبی محرم رشتے دار وہ صغیر ہونا چاہیے نہ بالغ ہو اگر بالغ ہے تو وہ عورت ہو وہ عورت ہو مؤنس ہو اور اگر وہ بالغ مرد ہے تو پھر اس صورت میں نفق آئے گا جب وہ اپاہج ہو یا اندھا ہو کیونکہ جب وہ اپاہج ہے یا وہ اندھا ہے تو وہ محتاج ہوا بھئی لہذا اس کا نفقہ بھی انسان پر آ جائے گا تو کہتے ہیں وَنَّفَقَتُ لِكُلِّ دِی رَحِمِ مَحرَمِين اور نفقہ واجب ہوگا ہر قریبی محرم رشتے دار کے لیے اِذَا كَانَ سَغِيرًا فَقِيرًا جب وہ ایسا نہ بالغ ہو جو فقیر ہو اَوْ كَانَ تِمْرَأَةً بَالِغَةً فَقِيرًا یا ایسی عورت ہے جو بالغہ ہے فقیرہ ہے اَوْ كَانَ زَكَرًا یا وہ ایسا مرد ہے بالغن فقیرن جو بالغ ہے فقیر ہے زمینن اَوْ اَعْمَا زمین کہتے ہیں اَبْاہَج کو بھئی اَعْمَا کہتے ہیں اندھے کو تو کہتے ہیں اَوْ كَانَ زَكَرًا بَالِغًا فَقِيرًا زمینن اَوْ اَعْمَا یا ایسا مرد ہو جو بالغ ہو فقیر ہو اور اَبْاہَج ہو یا اندھا ہو لِأَنَّ الصِّلَةَ فِي الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَاجِبَةٌ دُونَ الْبَعِيدَةِ بھئی مطن کے اندر پہلی قیعد آئی تھی کہ وہ قریبی محرم رشتہ دار ہو قریبی محرم رشتہ دار ہو یاد رکھو قریبی رشتہ دار کا نفقہ انسان پر واجب ہوتا ہے دور کے رشتہ دار کا نفقہ واجب نہیں ہوتا اب قریبی رشتہ دار کون سا ہے اور دور والا رشتہ دار کون سا ہے اس کا پتا کیسے چلے گا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس کا پتا محرمیت سے چلے گا اگر وہ رشتہ دار محرم بھی ہے آپ کا یعنی اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا کسی صورت میں بھی تو اس صورت میں معلوم ہو وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اور اگر رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں معلوم ہو وہ قریبی رشتہ دار نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الصِّلَةَ فِي الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَاجِبَةٌ دُونَ الْبَعِيدَتِ اور اس لیے کیونکہ احسان جو ہے وہ قریبی رشتہ داری میں واجب ہے دون البعیدتی نہ کہ دور کی رشتہ داری میں وَالْفَاصِلُ أَنْ يَكُونَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَالْفَاصِلُ اور وہ چیز جو فرق کرنے والی ہے قریب کی اور دور کی رشتہ داری میں جو چیز فرق کرنے والی ہے تو کہتے ہیں وَالْفَاصِلُ أَنْ يَكُونَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ اور وہ چیز جو قریبی اور دور کی رشتہ داری میں فرق کرنے والی ہے اَن يَكُونَ ذَار رَحِمٍ مَحْرَمٍ وہ احسار قریبی رشتہ دار ہو جو محرم ہو تو قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو معلوم ہے یہ قریبی رشتہ دار ہے وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اور تحقیق اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَارِسِ مِثْلُ ذَالِك اور وارث پر بھی اسے کے مثل ذمہ داری ہے یعنی اگر نبالغ اولاد کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کے جو رشتہ دار ہیں ان پر اسی باپ کی طرح ذمہ داری ہے وہ اس بچے کے نفقے کا انتظام کریں گے تو کہتے ہیں وَعَلَى الْوَارِسِ مِثْلُ ذَالِك اور وارث پر بھی اسی کے مثل ذمہ داری ہے وَفِي قِرَاتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیرات میں ہے وَعَلَى الْوَارِسِ ذِرَّحِمِ الْمِحْرَمِ مِثْلُ ذَالِك بھئی یہ قرآن کے اندر تو ہے وَعَلَى الْوَارِسِ مِثْلُ ذَالِك جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیرات کے اندر وارث کے بعد ذِرَّحِمِ الْمِحْرَمِ کا لفظ بھی موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قیرات میں وارث کے لفظ کے بعد ذر رحم المحرم کا لفظ بھی موجود ہے معلومہ وارث سے کونسا وارث مراد ہے جو قریبی محرم رشتے دار ہے تو کہتے ہیں وفیقیرات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قیرات میں ہے وَعَلَى الْوَارِثِ ذِرَّحِمِ الْمَحْرَمِ اور ایسا وارث جو قریبی محرم رشتہ دار ہے مثل ذالک اس پر بھی ایسی کے مثل ذمہ داری ہے تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قیرات ہے اور اس کے اندر وارث کے ساتھ قریبی محرم رشتہ دار ہونے کی قید بھی موجود ہے بھئی تو یہ قیرات مشہور ہے اور یہ بیان بن سکتی ہے قرآن کے لیے تو لہذا قرآن کے اندر تو مطلق وارث کا ذکر آیا لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قیرات ہے یہ خبر مشہور کے درجے میں ہے اور خبر مشہور کے اس لیے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے تو یہ قیرات بیان بن جائے گی اس آیت کے لیے بھئی اور آیت کے اندر بھی جو وارث آیا اس وارث سے کیا مراد لیں گے وہ وارث جو قریبی محرم رشتہ دار ہو آگے دیکھئے سملا بدہ من الحاجتی پھر حاجت کا ہونا ضروری ہے بھئی ایک آدمی پر آپ دوسرے کا نفقہ واجب کر رہے ہیں تو اس آدمی کا محتاج ہونا ضروری ہے اس کی حاجت کا ہونا ضروری ہے پھر ہی آپ اس کا نفقہ دوسرے پر واجب کر سکتے ہیں اور حاجت کا پتہ کس سے چلے گا کہتے ہیں نابالک کوئی ہو تو نابالک ہونے سے بھی اس کے محتاج ہونے کا پتہ چل گیا اگر مؤنس ہے تو مؤنس ہونے سے بھی اس کے محتاج ہونے کا پتہ چل گیا اسی طرح اگر کوئی اپاہج ہے یا اندھا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے محتاج ہونے کا پتہ چل گیا لہذا ان صورتوں میں نفقہ واجب ہوگا جب وہ قریبی محرم رشتہ دار وہ نبالک ہو یا مؤنس ہو یا اپاہج یا اندھا ہو تو پھر نفقہ واجب ہوگا تو کہتے ہیں سُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَاجَتِ اور پھر حاجت کا ہونا بھی ضروری ہے یعنی نفقے کے واجب کرنے میں وَالْصِغَرُ وَالْعُنُوسَتُ وَالْزَمَانَةُ وَالْعَمَا عَمَارَةُ الْحَاجَتِ وَالْصِغَرُ وَالْنَبَالِغْهُونَا وَالْعُنُوسَتُ وَالْمُؤَنَّسُ هُونَا یعنی عورت ہونا وَالْزَمَانَةُ زمانت یہ وہی اوپر مطن میں آیا تھا او کانا زکرن بالغن فقیرن زمینا زمین کسے کہتے ہیں اپاہج کو تو زمانت یہ کہتے ہیں اپاہج ہونا یہ مستر ہے تو کہتے ہیں وَالْزَمَانَةُ اور اسی طرح اپاہج ہونا وَالْعَمَا اورَنْدھا ہونا امارةُ الْحَاجَتِ یہ محتاج ہونے کی علامت ہیں لِتَحَقُقِ الْعَجْزِ عاجزی کے پائے جانے کی وجہ سے کہ جب یہ چیزیں پائے جائیں گی تو یہ لوگ اپنے نفقے سے عاجز ہوں گے نبالغ ہے وہ بھی اپنے نفقے سے عاجز ہے اور اسی طرح مؤنس ہے عورت ہے تو وہ بھی اپنے نفقے سے عاجز ہے اور اسی طرح اپاہج ہے یا اندھا ہے وہ بھی اپنے نفقے سے عاجز ہے تو ان کا نفقہ انسان پر واجب ہوگا تو کہتے ہیں یہ سب جو ہیں امارةُ الْحَاجَتِ یہ محتاج ہونے کی علامت ہیں لِتَحَقُقِ الْعَجْزِ عاجزی کے پائے جانے کی وجہ سے فَإِنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْقَسْبِ غَنِيُمْ بِقَسْبِهِ قصب کہتے ہیں کمائی کو محنت مغیرہ کر کے کمائی کرنا اس کو قصب کہتے ہیں اور غنی کہتے ہیں مالدار کو کہتے ہیں فَإِنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْقَسْبِ اس لیے کیونکہ جو شخص کمائی پر قادر ہو غنیم بِقَسْبِهِ وہ اپنی کمائی کے ذریعے مالدار ہے بھئی ایک آدمی کا قریبی محرم رشتے دار ہے لیکن وہ بالغ ہے اور وہ اپاہج یا اندھانئیاں وہ خود محنت کر کے اپنا نفقہ کما سکتا ہے تو اگرچہ یہ تنگ دست ہے لیکن کمانے کے تو قابل ہے لہذا اس کی کمائی ہی مالداری کے قائم مقام ہے بھئی لہذا اس کا نفقہ کسی پر واجب نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْقَسْبِ غَنیم بِقَسْبِهِ اس لیے کیونکہ وہ شخص جو کمائی پر قادر ہوتا ہے غنیم بِقَسْبِهِ وہ اپنی کمائی کے ذریعے مالدار ہے تو اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا بخلاف الْعَبَوَائِنِ بخلاف ماباب کے یاد رکھو ماباب اگر وہ وہ اگر فقیر ہیں غریب ہیں اور وہ کمانے کے بھی قابل ہیں لیکن پھر بھی ان کا نفقہ واجب ہوگا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے اور قریبی محرم رشتے دار ہو جب وہ کمانے کے قابل ہو تو اس کا نفقہ انسان پر واجب نہیں ہوتا اور ماباب جو ہیں وہ چاہے کمانے کے قابل ہی کیوں نہ ہوں لیکن جب وہ فقیر ہیں تو ان کا نفقہ پھر بھی انسان پر واجب ہو جاتا ہے تو جواب دے رہے ہیں کہ ماباب جب غریب ہیں وہ اگرچہ محنت کر کے اپنے لئے کما سکتے ہیں لیکن محنت کرنے میں ان کو تھکن اور مشقت لاحق ہوگی اور ہمیں تو والدین کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے لہٰذا کمائی پر قدرت کے باوجود ان کا نفقہ اولاد پر واجب ہوگا تو کہتے ہیں بخلاف الابوینی بخلاف ماباب کے لئنہو یلحقہما تعب الكسبی تعب کا معنی ہے تھکن اور مشقت بھئی بخلاف ماباب کے لئنہو یلحقہما تعب الكسبی اس لئے کیونکہ ماباب جو ہیں ان کو کمائی کی مشقت پیش آئے گی والبلد مأمورن بدفع الظرر عنہما اور حال یہ ہے کہ اولاد کو تو حکم دیا گیا ہے کہ ماباب سے تکلیف کو دور کرے لہذا جب اولاد مالدار ہیں تو اب ماباب کو کمائی پر مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ اولاد پر ان کا نفقہ آئے گا تو کہتے ہیں والولد مأمورن بدفع الظرر عنہما اور اولاد کو تو حکم دیا گیا ہے والدین سے تکلیف کو دور کرنے کا فتجب نفقتہما معا قدرتہما علالقسبی تو والدین کا نفقہ واجب ہوگا باوجود ان کے کمائی پر قدرت کے آگے دیکھئے قالا ویجب ذالک علی مقدار المیراسی ویجبر علیہ قالا قالا سے مراد صاحب قدوری ہیں قالا صاحب قدوری فرماتے ہیں ویجب ذالک علی مقدار المیراسی اور یہ نفقہ واجب ہوگا میراس کی مقدار کے بقدر ویجبر علیہ اور اس پر مجبور کیا جائے گا بھئی یہ پھر مطن کو مطن سے جوڑیں مطن میں پیچھے کیا آیا تھا کہ ہر قریبی محرم رشتہ دار کا نفقہ انسان پر واجب ہوگا جب وہ نابالغ ہو یا مؤنس ہو یا اپاہج اور اندھا ہو تو پھر اس صورت میں اس کا نفقہ انسان پر آئے گا اور یہ نفقہ میراس کے بقدر آئے گا کس کے بقدر آئے گا میراس کے بقدر یعنی قریبی محرم رشتہ دار جو ہے میراس کے اندر اس کا جتنا حصہ بن رہا ہے نفقے کا خرچہ بھی اس پر اتنا ہی آئے گا مثلا ایک شخص جو ہے وہ تنگ دست ہے اور وہ اپاہج ہے ایک شخص تنگ دست ہے اور اپاہج ہے اور اس کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے اور وہ مالدار ہیں تو دونوں پر نفقہ آئے گا کیونکہ یہ جو اپاہج بھائی ہے یہ ان کا قریبی محرم رشتہ دار بھی ہے اور فقیر بھی ہے اور ان پر نفقہ وراست کے بقدر آئے گا اگر ان کے اس کا پاہج بھائی کا انتقال ہو جائے اور صرف یہی دو رشتہ دار ہیں اس کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے تو یہ دونوں اس کے وارث بنیں گے اور میراس ان میں اس طرح تقسیم ہوگی کہ بھائی کو بہن کے مقابلے میں دگنا مال ملے گا بھائی کو بہن کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا تو لہذا نفقے کے اندر بھی بھائی کا حصہ بہن کے مقابلے میں دگنا ہوگا یعنی کل نفقہ جو ہے اس کے تین حصے کیے جائیں گے ایک حصہ بہن کے ذمہ ہوگا اور دو حصے بھائی کے ذمہ ہوں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ معنی ہے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَيَجِبُ الظَّالِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْمِیْرَاسِ اور یہ رشتہ داروں کا نفقہ جو واجب ہوگا یہ میراس کے مقدار پر ہوگا وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ اور اس پر مجبور کیا جائے گا یعنی قضاء ان کو حکم دیا جائے گا اگر وہ اپاہج بھائی ہے اور یہ دوسرے بھائی اور بہن جو مالدار ہیں وہ اس کی مدد نہیں کر رہے اور وہ اپاہج بھائی قاضی کے پاس آ گیا تو قاضی ان کو بجبور کرے گا ان کو حکم دیا جائے گا کہ اس اپاہج پر خرچ کریں یہ معنی ہے وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ اور اس خرچ کرنے پر ان کو مجبور کیا جائے گا لِأَنَّ تَنصِيصَ اب وجہ ذکر کر رہے ہیں اس مطن میں دو باتیں ذکر کی ایک تو یہ بات ذکر کی کہ یہ نفقہ میراس کے بقدر واجب ہوگا اور دوسری بات یہ ذکر کی کہ اس نفقے کی ادائیگی پر ان کو مجبور کیا جائے گا یعنی قاضی بھی مجبور کر سکتا ہے اگر وہ تنگ دست قاضی کے پاس آ جائے تو اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ میراس کے بقدر کیوں واجب ہوگا نفقہ بھائی تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَنصِيصَ عَلَى الْوَارِسِ تَنْبِيْهُنْ عَلَى اَعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ تنصیص بھائی سواد کے ساتھ ہے نصص يُنصص تنصیص کا معنی ہے تصریح کرنا کہتے ہیں لِأَنَّ تَنصِيصَ عَلَى الْوَارِسِ اس لیے کیونکہ وارث پر تصریح کرنا بھائی دیکھئے نا آیت کے اندر وارث کے لفظ پر تصریح کی گئی تھی وَعَلَى الْوَارِسِ مِسْلُ ذَلِكَ وارث پر بھی اسی کے مثل ذمہ داری ہے تو آیت کے اندر وارث کی تصریح کی گئی ہے اس کو صراحتاً ذکر کیا گیا ہے اور یاد رکھو یہ جو وارث ہے وارث یہ اس میں فاعل ہے یہ مشتق ہے اور آپ ذاتہ پڑھ چکے ہیں مشتق پر جو حکم لگایا جائے اس کے علت مشتق منہو ہوتا ہے تو وارث پر نفقہ واجب کیا جا رہا ہے معلوم ہوا اس کے علت وراست ہے بھائی اس کے علت وراست ہے تو جو جتنا وارث بن رہا ہے اسی کے بقدر اس پر نفقہ بھی آئے گا بھائی تو کہتے ہیں لئے اَنَّ تَنْسِيصَ عَلَى الْوَارِسِ اس لیے کیونکہ آیت کے اندر وارث پر جو تصریح کی گئی ہے تَنْبِيْهُنْ عَلَيْعَتِبَارِ الْمِقْدَارِ یہ مقدار کے اعتبار پر تنبیح ہے یہ مقدار کے اعتبار پر تنبیح کی گئی ہے یعنی یہاں مقدار معتبر ہے وارث ہونے کے اعتبار سے مقدار معتبر ہے جس کو وراست میں زیادہ حصہ ملے گا اس پر نفقہ بھی زیادہ آئے گا بھائی تو کہتے ہیں لئے اَنَّ تَنْسِيصَ عَلَى الْوَارِسِ اس لیے کیونکہ وارث پر تصریح کرنا تَنْبِيْهُنْ عَلَيْعَتِبَارِ الْمِقْدَارِ یہ مقدار کے معتبر ہونے پر تنبیح ہے یعنی مقدار کے معتبر ہونے پر تنبیح کی جا رہی ہے یعنی بقدر وراست مقدار واجب ہوگی وارث پر وَلِئَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِي وَلِئَنَّ الْغُرْمَ غرم کہتے ہیں نقصان اور زمان کو بھائی اور غنمن غنم کہتے ہیں فائدے اور نفع کو فقہ کا مشہور ذابطہ ہے کہ الْغُرْمُ بِالْغُنْمِي الْغُرْمُ بِالْغُنْمِي کہ نقصان جو ہے وہ فائدے کے بدلے میں ہے ایک شخص کو ایک چیز کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی شخص کو برداشت کرنا پڑے گا ایک آدمی دوسرے کا وارث بن رہا ہے یعنی اس کو نفع حاصل ہوگا تو خرچہ بھی اسی پر آئے گا اس کا زندگی میں اگر وہ تنگ دست ہے بھائی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ اور اس لیے کیونکہ جو زمان ہوتا ہے یا یوں کہیں جو نقصان ہوتا ہے بِالْغُنْمِ وہ نفع کے مقابلے میں ہے نقصان جو ہے وہ نفع کے مقابلے میں ہے تو یعنی خرچ کرنا وہ میراس کے مقابلے میں ہے نفع سے کیا مراد لیں میراس اور نقصان سے کیا مراد لیں خرچ کرنا تو خرچ کرنا کس کے مقابلے میں ہے میراس کے مقابلے میں ہے یہ شخص وارث بنے گا اس کو نفع ہوگا تو خرچہ بھی اسی کے اوپر آئے گا تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ اور اس لئے کیونکہ نقصان جو ہے یا یوں کہیں کہ زمان جو ہے بِالْغُنْمِ وہ فائدے کے مقابلے میں ہوتا ہے وَلْجَبْرُ لِئِفَائِحَقٍ مُسْتَحَقٍ مُسْتَحَقٍ مُسْتَحَق کا مانا ہے واجب بھئی واجب بھئی اوپر مطن میں آیا تھا کہ یہ جو نفقہ واجب ہوگا قریبی محرم رشتے دار پر یہ میراس کے بقدر ہوگا بھئی اور وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ اور اس خرچ کرنے پر مجبور کیا جائے گا بھئی تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ مجبور کیوں کیا جائے گا قاضی کیوں جبران اس رشتے دار کو حکم دے گا کہتے ہیں وَلْجَبْرُ لِئِفَائِحَقٍ مُسْتَحَقٍ ایفا کا مانا ہے ادائیگی مُسْتَحَق کا مانا ہے واجب وَلْجَبْرُ لِئِفَائِحَقٍ مُسْتَحَقٍ اور یہ جو خرچ کرنے پر مجبور کیا جائے گا لِئِفَائِحَقٍ مُسْتَحَقٍ یہ واجب حق کو ادا کرنے کے لئے ہے جب یہ قریبی محرم رشتے دار ہے اور اس پر اس کا نفقہ واجب ہو رہا ہے تو وہ چیز جو انسان پر واجب ہو اس پر قاضی اس کو مجبور کر سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلْجَبْرُ لِئِفَائِحَقٍ مُسْتَحَقٍ اور یہ جو خرچ کرنے پر مجبور کیا جائے گا یہ واجب حق کو ادا کرنے کے لئے ہے قَالَ وَتَجِبُ النَّفَقَتُ لِبْنَةِ الْبَالِغَتِ وَلِبْنِ زَمِنِ عَلَىٰ أَبَوَيْهِ اَسْلَاسَا بھئی یہ آگے متن ہے بھئی اور قَالَ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَتَجِبُ النَّفَقَتُ لِبْنَةِ الْبَالِغَتِ اور بالغ بیٹی کا نفقہ واجب ہوگا وَلِبْنِ زَمِنِ اور اسی طرح اپاہج بیٹے کا نفقہ واجب ہوگا عَلَىٰ أَبَوَيْهِ اس کے ماباب پر اصلاساً تین حصے کر کے تین حصے کر کے اس کا نفقہ واجب ہوگا ایک آدمی ہے اس کی بالغ بیٹی ہے یا اس کا اپاہج بیٹا ہے اور وہ بالغ ہے توجہ ہے بَإِنَّا بَالِغَ اَوْلَادُ اس کا تو سارا خرچہ باپ پر واجب ہوتا ہے لیکن اگر بالغ بیٹی ہے اور وہ فقیر ہے یا بالغ بیٹا ہے لیکن وہ اپاہج ہے تو ان کا نفقہ آپ کے ان پر آئے گا تو یہاں مطن کے اندر ذکر ہے کہ ان کا نفقہ ماباب دونوں پر واجب ہوگا اور میراز کے بقدر واجب ہوگا اگر ایک آدمی کا انتقال ہو اور صرف اس کے ماباب زندہ ہیں تو ماں کو سلس تیسرا حصہ ملتا ہے اور باقی سارا مال باپ لے جاتا ہے یعنی دو سلس باپ کو مل جاتا ہے جب ایک آدمی کے رشتہ داروں میں سے صرف ماں باپ زندہ ہیں تو ماں کو کتنا حصہ ملے گا سلس اور باپ کو دو سلس یعنی دو تہائی حصہ باپ کو ملے گا تو چنانچہ یہ جو مطن کے اندر آیا کہ نفقہ بھی ماں باپ پر اسی کے بقدر آئے گا بالغ بیٹی کے لیے یا اپاہج بالغ بیٹے کا جو نفقہ ہے اس کے تین حصے کیے جائیں گے دو حصے باپ کو ادا کرنے پڑیں گے اور ایک حصہ ماں کو یعنی میراس کے بقدر ہوگا یہ تو مطن میں آیا لیکن آگے چل کر آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ ظاہرِ روایت یہ ہے ظاہرِ روایت یہ ہے کہ ان کا خرچہ صرف باپ پر آئے گا جیسے صغیر کا نبالغ کا خرچہ جو ہے صرف باپ پر ہوتا ہے تو اسی طرح بالغ بیٹی جو ہے یا اپاہج بالغ بیٹا جو ہے ان کا نفقہ بھی صرف باپ پر ہی آئے گا کیونکہ جب یہ محتاج ہیں تو یہ صغیر کی طرح ہو گئے اور صغیر کا خرچہ تو صرف باپ پر آتا تھا تو ان کا خرچہ بھی صرف باپ پر آئے گا اور اسی پر فتوہ ہے بھئی کہ اپنی اولاد کا خرچہ صرف باپ پر آتا ہے چاہے نہ بالغ ہو چاہے بالغ ہو اور مؤنس ہو یا اپاہج ہو بھئی تو مطلب میں دوسری روایت ہے بھئی پہلے وہ ذکر کریں گے قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَتَجِبُ النَّفَقَتُ لِبْنَةِ الْبَالِغَتِ وَلِبْنِ الزَّمِنِ عَلَىٰ عَلَىٰ اَبَوَيْهِ اَسْلَاسَ اور بالغ بیٹی اور اپاہج بیٹے کا نفقہ واجب ہوگا عَلَىٰ عَبَوَيْهِ اس کے ماں باپ پر اصلاساً تین حصے کرکے عَلَىٰ الْأَبِ السُلُسَانِ باپ پر دو تیہائی واجب ہوگا وَعَلَىٰ الْأُمِّ السُلُسُ اور ماں پر ایک تیہائی لِأَنَّ الْمِيرَاسَ لَهُمَا عَلَىٰ هَادَ الْمِقْدَارِ اس لیے کیونکہ ان کی میراس بھی اسی مقدار پر ہے ایک آدمی کا انتقال ہو اور صرف ماں باپ زندہ ہے تو ان میں میراس بھی اسی طرح تقسیم ہوگی باپ کو ماں کے مقابل میں دگنا مال ملے گا قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ اس سے مراد صاحبِ حدایہ ہیں قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ صاحبِ حدایہ فرماتے ہیں حَادَ الَّذِي ذَكَرَهُ رِوَایَتُ الْخَصَّافِ وَالْحَسَنِ رَحْمَهُمَ اللَّهِ صاحبِ حدایہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مطن کے اندر صاحبِ قدوری نے روایت ذکر فرمائی یہ امام خصاف اور امام حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت ہے جو وہ امام صاحب سے نقل فرماتے ہیں یہ روایت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل فرمائی ہے امام خصاف نے اور امام حسن ابن زیاد رحمہ اللہ نے بئی جبکہ ظاہرے روایت میں کیا ہے کہ سارا خرچہ باب پر آئے گا کہتے ہیں حَادَ الَّذِي ذَكَرَهُ رِوَایَتُ الْخَصَّافِ وَالْحَسَنِ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ جو صاحبِ قدوری نے ذکر فرمائی یہ امام خصاف اور امام حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت ہے وَفِي ظاہِرِ الرِّوَایتِ اور ظاہِرِ رِّوَایت میں یہ ہے کہ کُلُّ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبِي کے سارا نفقہ باب پر ہوگا لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور بچے کے باب پر واجب ہے رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ان بیویوں کا رزق بھی اور ان کے کپڑے بھی تو جب بچے کی وجہ سے ماں کا رزق باب پر واجب ہے تو بچے کا رزق بطریقِ اولا باب پر واجب ہوگا بھئی تو معلوم ہوا اولاد کا رزق باب کے ذمہ ہوتا ہے جب وہ محتاج ہو بھئی تو کہتے ہیں لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ اور باب پر ان عورتوں کا رزق بھی ہے اور ان کے کپڑے بھی ہیں وَسَارَكَ الْوَلَدِ الصَّغِیْرِ اور یہ اپاہج بیٹا بھی نبالغ بیٹے کی طرح ہو گیا یہ جب اپاہج بیٹا ہے تو یہ محتاج ہوا تو یہ بھی کس کی طرح ہوا نبالغ بیٹے کی طرح اور نبالغ اولاد کا تو نفقہ صرف باب پر ہوتا ہے تو اس اپاہج بیٹے کا نفقہ بھی صرف باب پر ہوگا اور اسی طرح نبالغ بیٹی کا بھی آگے دیکھئے وَبَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الْرِوَایَةِ الْأُولَى اب فرق کی وجہ بیان کر رہے ہیں بھئی ظاہرِ روایت میں تو کیا آیا کہ نبالغ اولاد کا نفقہ جیسے صرف باب پر ہوتا ہے اسی طرح بالغ اولاد اگر محتاج ہے تو ان کا نفقہ بھی صرف باب پر آئے گا تو معلوم ہے ظاہرِ روایت میں بالغ اور نبالغ میں کوئی فرق نہیں کیا گیا لیکن امام خصاف والی روایت لیں تو اس میں فرق کیا گیا ہے کہ نبالغ کا خرچہ سارا باب پر ہے اور بالغ بیٹی ہے یا اپاہج بالغ بیٹا ہے تو اس کا نفقہ ماں باپ دونوں پر ہے معلوم ہوا امام خصاف رحمہم اللہ کی روایت میں بالغ اولاد اور نبالغ اولاد میں فرق کیا گیا ہے نبالغ کا خرچہ صرف باب پر اور بالغ کا خرچہ ماں باپ دونوں پر تو یہ فرق کیوں کیا گیا اب اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ تو کہتے ہیں وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الْرِوَایَةِ الْاُولَى اور پہلی روایت پر فرق کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّهُ جَتَمَعَتْ لِلْأَبِ فِي الصَّغِیْرِ وِلَایَةٌ وَمُؤْنَةٌ مُؤْنَةٌ کہتے ہیں مشقت کو اور اس کا مراد ہے اس سے خرچہ بھئی خرچہ بھئی نبالغ اولاد کا خرچہ بھی باپ پر ہوتا ہے اور ولایت بھی باپ کو ان پر حاصل ہوتی ہے باپ جہاں چاہے ان کا نکاح کر سکتا ہے تو باپ کو نبالغ اولاد پر ولایت بھی حاصل ہے اور ان کا خرچہ بھی باپ کے ذمہ ہے لیکن بالغ اولاد پر باپ کو ولایت حاصل نہیں تو دونوں میں فرق ہے لہذا نبالغ کا خرچہ تو باپ پر آئے گا لیکن بالغ کا خرچہ سارا باپ پر نہیں آئے گا بلکہ ماں پر بھی آئے گا یہ فرق بیان فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام خصاف رحم اللہ کی روایت کے مطابق تو کہتے ہیں وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الْرِوَایَتِ الْاُولَى تو پہلی روایت پر فرق کی وجہ یہ ہے کیا نَهُجْتَمَعَتْ لِلْعَبِ فِي الصَّغِیْرِ کہ باپ کے لئے جمع ہو گئی نبالغ میں ولایت ومؤنت ولایت بھی ومؤنت اور خرچہ بھی یعنی اس کا سارا خرچہ بھی کس پر ہے باپ پر تو نبالغ کے لئے باپ میں جمع ہو گئی ولایت ومؤنت ولایت بھی اور خرچہ بھی حتی وجبت علیہ صدقت الفطری یہاں تک کہ باپ پر ہی واجب ہے اس نبالغ اولاد کا صدق فطر فختص بنفقتی ہی تو لہذا باپ خاص ہو گیا اس نبالغ کے نفقے کے ساتھ اسی کو خرچ کرنا پڑے گا وَلَا كَذَلِكَ الْكَبِيرُ اور بڑا جو ہے یعنی بالغ جو ہے وہ تو ایسا نہیں ہے لین عیدام الولایتی فیہی کیونکہ اس کے اندر باپ کی ولایت معدوم ہے باپ کو اس پر ولایت حاصل نہیں باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ جہاں چاہے ان کا نکاح کروا دے تو کہتے ہیں وَلَا كَذَلِكَ الْكَبِيرُ اور جو بالغ ہے وہ ایسا نہیں ہے لین عیدام الولایتی فیہی کہ اس کے اندر باپ کی ولایت معدوم ہے فَتُشَارِكُهُ الْأُمُ تو لہذا باپ کے ساتھ ما شریک ہوگی اس بالغ کے نفقے میں باپ کے ساتھ بھئی یہاں تک کیا بات ہوئی کہ امام خصاف رحم اللہ کی روایت کے مطابق تو بالغ اولاد کے خرچے میں ما باپ دونوں شریک ہوں گے لیکن ظاہر روایت میں ہے کہ جیسے بالغ اولاد کا خرچہ باپ پر ہوتا ہے اسی طرح بالغ اولاد کا خرچہ بھی صرف باپ پر ہوگا اور میں نے بتایا اسی پر فتوہ بھی ہے بھئی اسی پر فتوہ بھی ہے البتہ باپ کے علاوہ باقی رشتہ داروں میں میراس کی مقدار معتبر ہے وہاں سارا خرچہ کسی ایک رشتہ دار پر نہیں آئے گا بلکہ وہاں میراس کی مقدار کو دیکھا جائے گا تو یہ معنی ہے وَفِ غَيْرِ الْوَالِدِي يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمِيْرَاسِ اور باپ کے علاوہ اور رشتہ داروں میں میراس کی مقدار معتبر ہے یہاں یاد رکھو یہ حتی نصب نہیں دے گا کیونکہ حتی نصب دینے کی شرائط یہاں پوری نہیں ہے تو کہتے ہیں یہاں تک کہ نبالک کا خرچہ ماں اور دادا پر تین حصے ہوگا بھئی دیکھئے بھئی ظاہر روایت میں بتلا دیا کہ اگر باپ زندہ ہے تو پھر بالک اور نبالک اولاد کا سارا خرچہ باپ پر ہی آئے گا لیکن اگر باپ کا انتقال ہو جائے اب وہ صغیر کی ماں بھی زندہ ہے اور اس کا دادا بھی زندہ ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو دادا اس کے قائم مقام ہوتا ہے لیکن یہاں پر دادا باپ کے قائم مقام نہیں ہوگا بلکہ ماں اور دادا دونوں پر نفقہ آئے گا ظاہر روایت میں آپ کو بتلا دیا کہ اولاد نبالک ہو یا بالک ہو سارا خرچہ باپ پر لیکن باپ کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار ہیں تو ان پر سارا نفقہ نہیں آئے گا بلکہ میراز کے بقدر آئے گا یہاں تک کہ باپ کا اگر انتقال ہو گیا اور باپ کی جگہ اب دادا موجود ہے تو دادا پر سارا خرچہ نہیں آئے گا بلکہ دادا پر میراز کے بقدر خرچہ آئے گا لہذا ایک آدمی کا انتقال ہو اور اس کی ماں بھی زندہ ہے اور دادا بھی زندہ ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے جبکہ باقی مال دادا لے جائے گا بھئی تو دادا کو ماں کے مقابلے میں دگنا مال ملا ہے لہذا نفقے کا خرچہ بھی ماں اور دادا پر اسی طرح آئے گا دادا پر ماں کے مقابلے میں دگنا خرچہ آئے گا یہ معنی ہے حتی تکون نفقت صغیری علی الامی والجدی اسلاسا یہاں تک کہ نبالک کا خرچہ ماں اور دادا پر تین حصے ہو کر ہوگا یعنی ایک تہائی ماں پر اور دو تہائی دادا پر وَنَفَقَتُ الْأَخِ الْمُعْسِرِ عَلَى الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقَاتِ الْمُسِرَاتِ اَخْمَاسًا عَلَى قَدْرِ الْمِیْرَاسِ بھئی صورت مسئلہ یہ کہ ایک آدمی ہے اور وہ تنگ دست ہے اور اپاہج ہے اور اس کی تین بہنیں ہیں وہ تینوں مالدار ہیں لیکن وہ تینوں بہنیں مختلف ہیں ایک حقیقی بہن ہے اور ایک علاتی بہن ہے اور ایک اخیافی بہن ہے آپ نے پڑھا کہ حقیقی بہن اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھائی اور بہن دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہوں تو یہ اس بھائی کی حقیقی بہن ہوئی اور اگر دونوں کا باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہیں یعنی ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں اور ایک بیوی سے بیٹا ہوا اور دوسری سے بیٹی تو یہ آپس میں علاتی بھائی بہن ہیں دونوں کے باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہیں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں ایک ہوتی ہے اور باپ الگ الگ ہوتا ہے مثلا ایک عورت نے زید سے نکاح کیا تھا اس سے بیٹا ہوا پھر زید کا انتقال ہوا اس عورت نے بعد میں کسی اور سے نکاح کر لیا اور اس سے بیٹی ہوئی تو اب یہ جو بھائی بہن ہیں ان کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے تو ان کو اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں تو حقیقی بہن وہ ہے جو ماں باپ شریک ہے علاتی بہن جو صرف باپ شریک ہے اور اخیافی بہن جو ماں شریک ہے اب ایک آدمی کا اگر انتقال ہو جائے اور اس کی ایک حقیقی بہن ہے ایک علاتی بہن ہے اور ایک اخیافی بہن ہے تو ان میں میراث اس طرح تقسیم ہوگی کہ حقیقی بہن جو ہے اس کو نصف ملے گا اور علاتی بہن جو ہے اس کو سدس ملے گا اور اخیافی بہن کو بھی سدوس ملے گا بلکہ یہ نقشے کی صورت آپ بنا لیں کافی پر پھر بات آپ کے لئے واضح ہو جائے گی بھئی ایک سیدھی لکیر کھینچیے یہ میت ہے اور اس میت کے نیچے تینوں بہنوں کو الگ الگ ہم نے لکھنا ہے پہلے کنارے کے نیچے لکھ دیجئے حقیقی بہن درمیان میں لکھئے کچھ فاصلے پر علاتی بہن اور پھر آخری کنارے کے نیچے لکھ لیجئے اخیافی بہن اور یاد رکھو جب حقیقی بہن اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے تو حقیقی بہن کے نیچے نصف لکھ لیجئے اور علاتی بہن جب وہ حقیقی بہن کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کو سدوس ملتا ہے یہ ایک حقیقی بہن ہے اس کے ساتھ علاتی بہن آ گئی اگر دو حقیقی بہنیں ہوتیں تو پھر اس علاتی بہن کو کچھ بھی نہیں ملنا تھا کیونکہ مؤنس کو زیادہ سے زیادہ دو تہائی دیا جا سکتا ہے تو وہ دو تہائی دو بہنوں نے لے جانا تھا لیکن یہاں تو ایک بہن ہے حقیقی بہن تو حقیقی بہن کا کتنا حصہ لکھا نصف اور علاتی بہن کے نیچے لکھ لیجئے سدوس بھئی تو اس کا حصہ سدوس ہوا یہ نصف اور سدوس کو ملائیں تو دیکھیں یہ سلوسان بن جاتا ہے دو تہائی اور مؤنس کو زیادہ سے زیادہ دو تہائی ہی دیا جاتا ہے اور پھر اخیقی بہن اخیقی بہن کے نیچے بھی سدوس لکھ دیجئے اس کا حصہ بھی چھٹا حصہ ہے اخیقی بھائی بہن جب ایک ہوں تو ان کو سدوس ملتا ہے تو یہاں دو قسم کے حصے آگئے سارے مسئلے میں ایک نصف آیا اور اس کے ساتھ سدوس بھی آ گیا اور نصف اور سدوس جب ایک مسئلے کے اندر اکٹھے ہو جائیں تو مسئلہ چھے سے بناتے ہیں تو لہذا یہ مسئلہ چھے سے بنائیے یہ جہاں پر آپ نے حقیقی بہن لکھا تھا اس کنارے پر لکیر کے اوپر جو ہے وہ چھے لکھ لیجئے اس سے ہم مسئلہ بنا رہے ہیں چھے سے ہم نے مسئلہ بنایا اور چھے کا نصف ہم نے دینا ہے حقیقی بہن کو تو چھے کا نصف کتنا تین تو یہ تین حقیقی بہن کا حصہ ہوا تو حقیقی بہن کے نیچے تین لکھ لیجئے اور چھے کا سدوس یعنی چھٹا حصہ وہ کتنا ہے ایک تو وہ ایک جو ہے یہ حصہ ہوا علاتی بہن کا تو علاتی بہن کے نیچے ایک لکھ لیجئے اسی طرح اخیافی بہن کا حصہ بھی سدوس ہے اور چھے کا سدوس ایک ہے تو اس کے نیچے بھی ایک لکھ لیجئے اب دیکھو ہم نے مسئلہ بنایا چھے سے لیکن جو نیچے حصے دیئے حقیقی بہن کو تین اللاتی بہن کو بھی ایک اور اخیافی بہن کو بھی ایک ان کو جمع کر لیں تین جمع ایک جمع ایک تین اور ایک اور ایک یہ جمع کیا تو یہ پانچ بن گئے تو مسئلہ بنایا تھا چھے سے اور کل حصے نیچے بن رہے ہیں پانچ تو لہذا یہاں چھے کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ دے کر لکھ دیجئے ردن را اور دال بھائی رد اور پھر اس رد سے تھوڑا سے فاصلے پر پانچ لکھ لیجئے یعنی مسئلہ بنایا تھا چھے سے لیکن پھر اس کا رد ہو گیا کس کی طرف پانچ کی طرف تو اب مسئلہ مکمل ہوا معلوم ہوا ایک آدمی کا انتقال ہو اور اس کی ایک حقیقی بہن زندہ ہو ایک علاتی بہن زندہ ہو اور ایک اخیافی بہن زندہ ہو تو کل مال کے پانچ حصے کریں گے اور پانچ میں سے تین حصے حقیقی بہن کے ہوں گے ایک حصہ علاتی بہن کا ہوگا اور ایک حصہ اخیافی بہن کا ہوگا تو یہ ہے میراز کی تقسیم بھئی اور اب ہم جو صورت کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ اپاہج ہے اور تنگ دست ہے اور اس کی تین بہنیں ہیں ایک حقیقی بہن ہے ایک علاتی بہن ہے اور ایک اخیافی بہن ہے تو ان پر میراز کے بقدر ہی خرچہ آئے گا لہٰذا اس اپاہج معذور اور فقیر بھائی کا جو نفقہ ہے اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے تین حصے حقیقی بہن کو ادا کرنے ہوں گے ایک حصہ علاتی بہن کو ادا کرنا ہوگا اور ایک حصہ اخیافی بہن کو بات سمجھ میں آگئے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَنَّفَقَتُ الْأَخِ الْمُعْسِرِي اور تنگ دست بھائی کا نفقہ اور یہ بھی یاد رکھنا تنگ دست ہونے کے ساتھ ساتھ اس بھائی کا اپاہج یا اندھا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر یہ اپاہج یا اندھا نہیں ہے پھر تو یہ خود کما سکتا ہے تو کہتے ہیں وَنَّفَقَتُ الْأَخِ الْمُعْسِرِي اور تنگ دست بھائی کا نفقہ جو ہے عَلَى الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقَاتِ الْمُسِرَاتِي وہ مختلف قسم کی مالدار بہنوں پر اخماساً پانچ حصے ہو کر واجب ہوگا عَلَى قَدْرِ الْمِیرَاسِ مِیرَاسِ کے بَقَدْر موسیر کہتے ہیں خوشحال کو مالدار کو پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَنَفَقَتُ الْأَخِ الْمُعْسِرِي اور تنگ دست بھائی کا نفقہ عَلَى الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقَاتِ الْمُسِرَاتِ وہ مالدار مختلف قسم کی بہنوں پر اخماساً پانچ حصے ہو کر وہ نفقہ واجب ہوگا عَلَى قَدْرِ الْمِیرَاسِ مِیرَاسِ کے بَقَدْر غَيْرَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ اَهْلِيَّةُ الْعِرْسِ فِي الْجُمْلَةِ لَا اِحْرَازُهُ یہاں سے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو نفقہ وارثوں پر آئے گا اس میں حقیقتاً وارث ہونے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ وارث ہونے کی صلاحیت کا اعتبار ہے وارث ہونے کی صلاحیت کا اعتبار ہے ایک آدمی میں وارث ہونے کی صلاحیت موجود ہے تو اس پر نفقہ واجب ہوگا چاہے حقیقت میں اس کو بعد میں کچھ بھی مال نہ ملے کیونکہ حقیقتاً اس کو کتنا مال ملے گا یہ تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے یاد رکھو وراست اسی کو ملتی ہے جو میت کی موت کے وقت زندہ ہو ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کا بیٹا زندہ ہے تو یہ بیٹا اس کا وارث بنے گا لیکن اگر یہ بیٹا اس میت کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا تو پھر یہ وارث نہیں بنے گا تو یہاں پر بھی جو نفقہ آئے گا اس میں وارث ہونے کی صلاحیت کو دیکھا جائے گا حقیقتاً وارث ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ حقیقتاً وارث ہونے کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے ہو سکتا یہ پہلے انتقال کر جائے پھر تو یہ وارث ہی نہیں بنے گا اسی طرح بعض اوقات ایک وارث کی وجہ سے دوسرا وارث محروم ہو جاتا ہے مثلاً امرنے والے کا بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی موجود ہے تو پھر یاد رکھو جب بیٹا موجود ہو تو پوتے کو کچھ بھی نہیں ملتا تو دیکھو بیٹے کی وجہ سے پوتا محروم ہو گیا محجوب ہو گیا اور بعض اوقات ایک وارث کی وجہ سے دوسرے وارث کے حصے میں کمی آ جاتی ہے مثلاً امرنے والے کی ماں کو سلس ملتا ہے تیسرا حصہ لیکن اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے یا مرنے والے کے دو بھائی بہن موجود ہیں تو پھر ماں کو سلس نہیں ملتا پھر چھٹا حصہ ملتا ہے یعنی سودس بھئی تو دیکھو اولاد کی وجہ سے ماں کا حصہ سلس سے کم ہو کر سودس ہو گیا یا مرنے والے کے دو بھائی بہن زندہ ہیں تو ان کی وجہ سے ماں کا حصہ سلس سے کم ہو کر سودس ہو گیا تو معلوم ہوا بعض اوقات ایک وارث کی وجہ سے دوسرے وارث جو ہے محروم ہو جاتا ہے یا اسی طرح بعض اوقات ایک وارث کی وجہ سے دوسرے وارث کے حصے میں کمی آ جاتی ہے تو لہٰذا یہاں پر جو نفقہ واجب ہوگا ایک شخص کا دوسرے شخص پر اس میں وارث ہونے کی صلاحیت وہ دیکھا جائے گا حقیقت میں وہ وارث بنتا ہے یا نہیں بنتا اس کو نہیں دیکھا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں غیر ان المعتبر اہلیت العرسی علاوہ اس کے کہ وہ چیز جو معتبر ہے اہلیت العرسی وہ وارث ہونے کی صلاحیت ہے فیل جملتی مجموعی اعتبار سے لا احرازو نہ کہ وراست کو سمیٹنا احراز احراز کے معنی ہے سمیٹ لینا جمع کر لینا یعنی حقیقت کے اندر وارث بننا وراست کو سمیٹ لینا یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ وارث ہونے کی صلاحیت کا اعتبار ہے بھئی دیکھو آگے صاحبِ ہدایہ مثال ذکر فرمائیں گے اس سے خوب وضاحت ہو جائے گی کہتے ہیں غیر ان المعتبر اہلیت العرسی فی الجملتی لا احرازو علاوہ اس کے کہ وہ چیز جو معتبر ہے وہ وارث ہونے کی صلاحیت ہے فی الجملتی مجموعی اعتبار سے لا احرازو اس وراست کو سمیٹنا جو ہے وہ معتبر نہیں ہے فَإِنَّ الْمُعْسِرَ اِذَا كَانَ لَهُ خَالُ وَابْنُ عَمِّنُ سورتِ مسئلہ یہ ایک آدمی ہے اپاہج ہے اور تنگ دست ہے اور اس کا مامو بھی زندہ ہے اور اس کے جو ہے وہ قریبی محرم رشتے دار ہے جبکہ چچا کا بیٹا وہ رشتے دار تو ہے لیکن محرم نہیں ہے بھئی تو اس آدمی کا نفقہ مامو پر واجب ہوگا اس آدمی کا نفقہ مامو پر واجب ہوگا کیونکہ وہ قریبی محرم رشتے دار ہے چچا کا بیٹا قریبی محرم رشتے دار نہیں ہے بھئی کیونکہ چچا کی بیٹی سے تو نکاح جائز ہوتا ہے بھئی تو معلوم ہوئے چچا کی جو اولاد ہے وہ محرام نہیں ہے بھئی اب دیکھو اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو چچا کا بیٹا عصبہ ہونے کی وجہ سے سارا مال لے جائے گا اس کا انتقال ہوا صرف اس کا مامو زندہ ہے اور چچا کا بیٹا زندہ ہے تو چچا کا بیٹا سارا مال میراس لے جائے گا اور مامو جو ہے اس کے ساتھ رشتہ اس کے ساتھ رشتہ ماں کے واسطے سے ہے لہذا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو دیکھو حقیقت میراس کو دیکھا جائے تو حقیقتا تو چچا کے بیٹا وارث بن رہا ہے مامو تو وارث نہیں بن رہا لہذا سارا نفقہ کس پر آنا چاہیے تھا چچا کے بیٹے پر لیکن شریعت نے چچا کے بیٹے پر نفقہ واجب نہیں کیا بلکہ مامو پر نفقہ واجب کیا ہے معلوم ہوا یہاں حقیقت میراس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ وارث ہونے کی صلاحیت معتبر ہے اور مامو میں بھی وارث ہونے کی صلاحیت ہے اگر یہ چچا کا بیٹا نہ ہوتا تو پھر مامو وارث بن جاتا بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے فَإِنَّ الْمُعْسِرَ إِذَا كَانَ لَهُ خَالُ وَابْنُ عَمِّنِ یہ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ تنگ دست جو ہے جب اس کا مامو اور چچا کا بیٹا ہو تَقُونُ نَفَقَتُهُ عَلَى خَالِهِ تو اس تنگ دست کا نفقہ اس کے مامو پر ہوگا وَمِیرَاسُهُ يُحْرِزُهُ بْنُ عَمِّهِ اور جبکہ اس کی میراز جو ہے اس کو جمع کر لے گا اس کے چچا کا بیٹا یعنی میراز ساری وہ لے جائے گا تو حقیقت ہے میراز کا اعتبار نہیں ہے بلکہ وارث ہونے کی صلاحیت معتبر ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَا تَجِبُنَ فَقَتُهُمَّ اَخْتِلَا فِدِّينِ لِبُطْلَانِ اَخْلِيَّةِ الْعِرْسِ وَلَا بُدَّ مِنِ اَعْتِبَارِهِ بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ دین مختلف ہو تو اس صورت میں صرف بیوی اور اصول اور فروع کا نفقہ انسان پر واجب ہوتا ہے جبکہ ان کے علاوہ اگر کوئی اور قریبی محرم رشتے دار ہے وہاں اگر دین مختلف ہے تو ان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا یہ وجہ یہ کہ اور قریبی محرم رشتے داروں پر جو نفقہ واجب ہوتا ہے وہ میراز کے بقدر ہوتا ہے اور جب دین مختلف ہے تو ایک دوسرے کے وارث ہی نہیں بن سکتے جب وارث ہی نہیں بنیں گے تو نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَا تَجِبُ النَّفَقَتُهُمْ مَا اخْتِلَافِ الدِّينِ اور یہ قریبی محرم رشتے داروں کا نفقہ واجب نہیں ہوگا دین کے مختلف ہونے کے ساتھ لِبُتْلَانِ اَحْلِيَتِ الْعِرْسِ وَرَاست کی اہلیت کے باطل ہونے کی وجہ سے کہ اب ان میں وراثت کی اہلیت ہی نہیں جب دین مختلف ہے بھئی وَلَا بُدَّمِنِ اَعْتِبَارِهِ اور وراثت کا اعتبار ضروری ہے وراثت کا اعتبار ضروری ہے پھر دیکھوی جیے ترجمہ لِبُتْلَانِ اَحْلِيَتِ الْعِرْسِ وَلَا بُدَّمِنِ اَعْتِبَارِهِ اس لیے کیونکہ وراثت کی اہلیت باطل ہو گئی اور اس کا اعتبار تو ضروری ہے وَلَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ اچھا بھئی یہ جو قریبی محرم رشتے دار ہیں ان کا نفقہ تب واجب ہوگا جب دین بھی ایک ہو اور نیز یہ آدمی جو ہے یہ تنگ دست نہ ہو یہ خود خوشحال ہو مالدار ہو پھر ہی اس پر دوسرے کا نفقہ واجب ہوگا اگر یہ خود ہی فقیر ہے پھر تو یہ خود محتاج ہے تو اس پر کسی دوسرے کا نفقہ واجب نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَلَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ اور یہ نفقہ فقیر پر بھی واجب نہیں ہوگا لِأَنَّهَا تَجِبُ السِّلَةً اس لیے کیونکہ یہ نفقہ واجب ہوا ہے بطور احسان کے وَهُوَ يَسْتَحِقُهَا عَلَى غَيْرِهِ اور یہ فقیر یہ تو خود احسان کا مستحق ہے علی غیر ہی غیر پر کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے فَكَيْفَ تُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ تو کیسے اس پر نفقہ واجب کیا جا سکتا ہے تو استحقہ کا کیا مانا کر لیں گے یہاں واجب کرنا فَكَيْفَ تُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ تو اس فقیر پر نفقہ کیسے مواجب کیا جا سکتا ہے بِخِلَافِ نَفَقَتِ الزَّوْجَتِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ بھئی قریبی محرم رشتہ داروں کا نفقہ مالدار پر تو واجب کیا جا سکتا ہے لیکن تنگ دست پر واجب نہیں کیا جا سکتا لیکن بیوی اور نابالغ اولاد ان کا نفقہ تو ہر حال میں انسان کو دینا پڑے گا چاہے وہ تنگ دست ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس نے خود اس عورت سے نکاح کیا ہے تو جب عورت سے نکاح کیا ہے تو عورت کا خرچہ بھی اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کا خرچہ بھی اس پر آئے گا تو کہتے ہیں بِخِلَافِ نَفَقَتِ الزَّوْجَتِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ بَخِلَافِ بِیوی اور نابالغ اولاد کا نفقہ لِأَنَّهُ الْتَزَمَحَا اس لیے کیونکہ وہ اس آدمی نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے وہ نفقہ اولاد اور بیوی کا نفقہ خود اپنے اوپر لازم کیا ہے بِلْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ عقدِ نکاح پر پیش قدمی کر کے جب اس نے قورت سے نکاح کیا ہے تو اس نے خود عقد کے ذریعے اس کے نفقے کو اپنے اوپر واجب کر لیا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ الْتَزَمَحَا اس لیے کیونکہ اس تنگدست نے بیوی کے نفقے کو خود اپنے اوپر لازم کیا ہے بِلْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ عقدِ نکاح پر پیش قدمی کر کے اِذِ الْمَصَالِحُ لَا تَنْتَزِمُ دُونَهَا اس لیے کیونکہ نکاح کی جو مسلحتیں ہیں لَا تَنْتَزِمُ دُونَهَا ان کا انتظام نہیں ہو سکتا نفقے کے بغیر نکاح کی مسلحتوں کا انتظام نفقے کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور آپ اپنا گھر بسا کر رکھنا چاہتے ہیں تو نفقہ آپ کو دینا پڑے گا اِذِ الْمَصَالِحُ لَا تَنْتَزِمُ دُونَهَا اس لیے کیونکہ نکاح کی جو مسلحتیں ہیں ان کا انتظام نفقے کے بغیر نہیں ہو سکتا وَلَا يَعْمَلُ فِي مِسْلِحَ الْإِعْسَارُ اور تنگدستی اس جیسی چیزوں میں عمل نہیں کرتی یہ آدمی بے شک تنگدست ہے لیکن بیوی اور نابالغ اولاد کا نفقہ دینا پڑے گا کیونکہ وہ اس نے خود عقد کے ذریعے اپنے اوپر لازم کیا ہے اس نے خود لازم کیا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا یہ معنی ہے وَلَا يَعْمَلُ فِي مِسْلِحَ الْإِعْسَارُ اور اس جیسی چیزوں کے اندر تنگدستی عمل نہیں کرتی سُمَّ الْيَسَارُ مُقَدَّرٌ بِالنِّسَابِ فِي مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اَنَّهُ قَدَّرَهُ بِمَا يَفْضُلُ عَنَّ فَقَتِ نَفْسِهِ وَعِيَّ لِهِ شَهْرَا اچھا بھئی بات چل رہی ہے کہ قریبی محرم رشتے دار اگر وہ تنگدست ہے اور وہ اپاہج وغیرہ ہے تو پھر اس کا نفقہ دوسرے قریبی محرم رشتے دار پر واجب ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ یہ قریبی محرم رشتے دار مالدار ہو اب مالداری کی کیا تعریف ہے مالداری سے یہاں کیا مراد ہے تو اس میں دیاد رکھو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نصاب زکاة کو دیکھا جائے گا کس کو؟ نصاب زکاة کو دیکھا جائے گا یعنی ایک آدمی کے پاس نصاب زکاة کے بقدر مال موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مالدار ہے اور نصاب زکاة کتنا ہے؟ ساڑھے باون تولے چاندی ایک آدمی کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی کے بقدر مال نامی موجود ہو مال نامی یعنی بڑھنے والا مال موجود ہو اور مال نامی میں کیا کیا داخل ہے؟ سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت مال نامی میں کیا کیا داخل ہے؟ سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت ایک آدمی کے پاس سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت موجود ہے ان ساروں کی قیمت لگائیں گے اور اگر ان کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی تک پہنچ گئی تو یہ نصاب کے بقدر مال ہے اور اس پر سال گزر جائے تو زکاة واجب ہوتی ہے توجہ ہے تو یہ ہے وجوب زکاة کا نصاب بھئی وجوب زکاة کا نصاب تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں نصاب معتبر ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہوگا وہ مالدار شمار ہوگا اور جب وہ مالدار ہے تو اس پر اپنے غریب محتاج قریبی محرم نشتدار کا نفقہ واجب کیا جا سکتا ہے بھئی جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نصاب کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ قدرت کو دیکھا جائے گا کہ یہ شخص اس کے نفقے پر قادر ہے یا نہیں یہ اس شخص اس کے نفقے پر قادر ہے یا نہیں اور اس کا پتہ اس طرح چلے گا کہ مہینے کے اندر مثلا اس کو تنخواہ ملتی ہے مہانہ آمدنی ہے اس کی تو اس مہانہ آمدنی میں سے اس آدمی کا اپنا خرچہ اور اس کے بیوی بچوں کا خرچہ نکال کر اگر زائد مال بچتا ہے تو معلوم ہوا یہ مالدار ہے اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا خرچہ نکال کر اگر کچھ مال زائد بنتا ہے معلوم ہوا یہ مالدار ہے اس پر دوسرے کا نفقہ واجب کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ کاریگر ہے روزانہ کمائی کرتا ہے تو پھر اس روزانہ کی کمائی کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ کمائی اس کے اور بیوی بچوں کے روزانہ کے خرچے سے زائد ہے تو اس کو مالدار شمار کیا جائے گا اور اس پر نفقہ واجب کر دیا جائے گا قریبی محرم نشتہ دار کا بات سمجھ میں آگئی تو امام ابو یوسف رحم اللہ نے نساب زکاة کا اعتبار کیا وجوب زکاة کے نساب کا اعتبار کیا اور امام محمد رحم اللہ نے قدرت کا اعتبار کیا کہ وہ شخص دوسرے کی مدد پر قادر ہو یعنی اس کے پاس کچھ زائد مال ہو بھی تو کہتے ہیں یسار کہتے ہیں مالداری کو کہتے ہیں اور پھر یہ جو مالداری ہے اس کا اندازہ لگایا گیا ہے نساب کے ذریعے اس روایت میں جو امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت کی گئی ہے وعن محمد رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہو قدرہ بما یفضلو على نفقت نفسی وعیالی شہرہ کہ انہو قدرہ کہ انہو نے اس مالداری کا اندازہ لگایا ہے بما یفضلو وہ جو زائد ہو عن نفقت نفسی وعیالی شہرہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے نفقے سے بیعتبار مہینے کے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وعن محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو قدرہ کہ انہو نے مالداری کا اندازہ لگایا ہے بما یفضلو اس چیز کے ساتھ جو زائد ہو على نفقت نفسی اپنے نفقے پر وعیالی ہی اور اپنے گھر والوں کے نفقے پر اپنے اہل وعیال کے نفقے پر جو زائد ہو شہرہن بیعتبار مہینے کے یعنی ایک مہینے کے جو خرچے میں سے جو زائد ہو اس کے پاس او بما یفضلو یا انہوں نے اس کا اندازہ لگایا ہے وہ جو زائد ہو انزالکا اس نفقے پر من قسبہ دائمی وہ جو اس کی دائمی کمائی ہے کل یومین ہر روز اگر وہ کاریگر ہے تو ہر روز وہ جو کما رہا ہے تو اس کے اپنے نفقے اور اہل وعیال کے نفقے سے زائد مال ہے اس کے پاس تو یہ دوسرے کو نفقہ دینے پر قادر ہے تو کہتے ہیں او بما یفضلو عن ذالکا یا وہ جو زائد ہو اس اپنے اور بیوی بچوں کے نفقے پر من قسبہ دائمی کل یومین وہ جو اس کی دائمی کمائی ہے ہر روز لئن المعتبر فی حقوق العبادی انما هو القدرت دونن نصابی اس لئے کیونکہ وہ چیز جو معتبر ہے حقوق العباد کے اندر یہ محمد رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو فرماتے تھے کہ نصاب زکاة کو دیکھا جائے گا اور جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں قدرت کو دیکھا جائے گا اس لئے کیونکہ حقوق العباد کی ادائیگی میں نصاب کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ قدرت کو دیکھا جاتا ہے بلکہ قدرت کو دیکھا جاتا ہے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے قرضہ لیا ہے تو اب یہ قرضہ اس کو واپس کرنا پڑے گا تو اب اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو مقروض ہے اس کے پاس نصاب یہ بقدر مال ہے یا نہیں نہیں یہ دیکھیں گے اس کے پاس تھوڑا سا بھی زائد مال ہے جس کے ذریعے قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے تو اس کو وہ ادائیگی کرنا پڑے گی نصاب کو یہاں نہیں دیکھیں گے ایک شخص پر دوسرے کا حق واجب ہے تو وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا اس کے اندر اس کی مالداری کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کے قدرت کو دیکھا جائے گا جب وہ قادر ہے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا بھئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ وہ چیز جو حقوق العباد کے اندر معتبر ہے وہ قدرت ہے کیونکہ نصاب جو ہوتا ہے وہ تو آسانی کے لئے ہوتا ہے نصاب تو کس لئے ہوتا ہے آسانی کے لئے ہوتا ہے تاکہ زکاة وغیرہ آسانی سے ادا کر دے اور باقی سارا مال اس آدمی کے پاس بچ جائے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لِلْتَئِسِیْرِ اس لئے کیونکہ نصاب جو ہوتا ہے وہ آسانی کے لئے ہوتا ہے وَالْفَتْوَىٰ الْاَوَّلِ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ فتوہ پہلے قول پر ہے یعنی امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر کہ مالداری میں کس کو دیکھیں گے نصاب کو دیکھیں گے لیکن امام ابو یوسف رحم اللہ تو وجوبِ زکاة کے نصاب کے ساتھ اندازہ لگاتے ہیں لیکن فتوہ اس پر ہے کہ معتبر تو نصاب ہی ہے لیکن وجوبِ زکاة کا نصاب نہیں حرمانِ زکاة کا نصاب وجوبِ زکاة کا نصاب نہیں بلکہ حرمانِ زکاة کا نصاب یاد رکھو بھئی یہاں دو قسم کے نصاب ہیں ایک نصاب ہے وجوبِ زکاة کا اور ایک نصاب ہے خرمانِ زکاة کا وجوبِ زکاة یعنی جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو اتنا نصاب کے بقدر اور اس پر سال گزر رہا ہے تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اور خرمانِ زکاة کا نصاب یعنی ایک آدمی کے پاس اس نصاب کے بقدر مال ہو تو اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی وہ زکاة کا مستحق نہیں ہے تو ایک نصاب کس چیز کا ہے وجوبِ زکاة کا اور ایک نصاب ہے خرمانِ زکاة کا تو یاد رکھو نصاب تو دونوں کا ساڑھے باون تولے چاندی کے بقدر ہے وجوبِ زکاة کا نصاب بھی ساڑھے باون تولے چاندی اور حرمانِ زکاة کا نصاب بھی ساڑھے باون تولے چاندی لیکن فرق یہ ہے کہ وجوبِ زکاة آئے گا صرف مالِ نامی میں وجوب زکاة کس میں آئے گا مال نامی یعنی ایسا مال جو بڑھنے والا ہے جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے اور وہ چار چیزیں ہیں میں نے بتلایا سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے تھوڑی سی چاندی ہے تھوڑی سی روپے ہیں اور کچھ سامانے تجارت ہے لیکن ان ساروں کو جمع کریں ان کی قیمت لگائیں تو وہ ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر بنتی ہے تو اس مال پر جب سال گزرے گا تو اس آدمی پر زکاة واجب ہو جائے گی لیکن اگر ساڑھے باون تولے چاندی سے کم ہوئی اس مال نامی کی قیمت تو پھر اس طرف پر زکاة واجب نہیں تو دیکھو اس کے اندر صرف مال نامی کو دیکھا ہے یعنی سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت اس آدمی کی اور مال کو نہیں دیکھنا جبکہ حرمان زکاة کے نساب میں حاجتِ اصلیہ سے جو زائد چیزیں ہیں ان کو بھی ملایا جاتا ہے آپ کس کو زکاة دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں تو یاد رکھو مستحقِ زکاة وہ شخص ہے کہ اس کے پاس اپنی ضرورتِ اصلیہ سے زائد ساڑھے باون تولے چاندی کے بقدر مال نہ ہو ساڑھے باون تولے چاندی کے بقدر مال نہ ہو ایک آدمی ہے اس کے پاس کچھ مال تو موجود ہے لیکن وہ ساڑھے باون تولے چاندی سے کم ہے تو یہ آدمی زکاة کا مستحق ہے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے بھئی لیکن یہاں پر صرف مال نامی کو نہیں دیکھنا جو ضرورت اور حاجت سے زائد سامان ہے اس کو بھی ساتھ ملائیں گے اب مثلاً اس آدمی کے پاس مال نامی جو ہے یعنی سونا چاندی کرنسی اور مال تیجارت ان کی جب قیمت لگائی جائے تو وہ ساڑھے باون تولے چاندی سے کم ہے لیکن کچھ زائد چیزیں اس آدمی کے پاس موجود ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں مثلاً کچھ زائد برتن اس نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو اب ان برتنوں کی قیمت بھی ساتھ لگائیں گے کچھ اور چیزیں اس کے پاس زائد پڑی ہیں ضرورت سے ان کی بھی قیمت لگائیں گے اور اگر ان ساروں کی قیمت ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر بن گئی تو معلوم ہوا یہ آدمی مستحق زکاة نہیں یہ حرمان زکاة کا نصاب ہے تو حرمان زکاة کے نصاب میں صرف مال نامی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ضرورت اصلیہ سے زائد مال کو بھی دیکھیں گے اب حاجت اصلیہ سے زائد مال کی سے کہیں گے تو یاد رکھنا کہ وہ سامان جو سارا سال کسی بھی طرح انسان کے کام میں نہ آئے یہ سب حاجت اصلیہ سے زائد ہے اس کو بھی ساتھ ملائیں گے مسئلہ نے ایک آدمی ہے بھئی اس کے پاس گھر میں کچھ اس نے برطن قیمتی رکھے ہوئے ہیں اور سارا سال ان برطنوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تو معلوم ہوا یہ اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں تو ان کی بھی قیمت ساتھ ملائی جائے گی اور اسی طرح اگر کچھ چیزیں مثلا انسان نے آسائش کے لیے رکھی ہوئی ہیں اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں مثلا حاجت تو ایک سائیکل کی ہے اس نے دو سائیکلیں رکھی ہوئی ہیں تو دوسری سائیکل بھی کیا ہوئی حاجت اصلیہ سے زائد ہوئی تو ان زائد چیزوں کی یا اس آسائش کے لیے رکھی ہوئی چیزوں کی بھی قیمت لگائی جائے گی تو معلوم ہوا حرمان صدقہ کے اندار ضرورت اصلیہ اور حاجت اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بھی ملائی جائے گی مثلا ایک ایسی چیز ہے جو سال بھر اس کے استعمال میں ہی نہیں آتی اس نے ویسے ہی رکھی ہوئی ہے یا مثلا ضرورت سے زائد کوئی چیز رکھی ہوئی ہے یا آسائش اور سہولت کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ ان چیزوں کی بھی قیمت ملائی جائے گی حرمان زکاة کے نصاب میں بات سمجھ میں آگئی تو حرمان زکاة میں چاہے مال نامی ہو چاہے غیر نامی ساروں کی قیمت لگائی جائے گی اور وہ اگر ساڑھے باون تولے چاندی تک پہنچ جائے تو یہ حرمان زکاة کا نصاب پورا ہو گیا یہ شخص زکاة کا مستحق نہیں ہے جبکہ وجوب زکاة کا نصاب کیا ہے کہ مال نامی کو صرف دیکھیں گے اور وہ چار چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گے یعنی سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت صرف ان کو دیکھیں گے اور یہ ساڑھے باون تولے چاندی کے بقدر ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو پھر زکاة واجب ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں والفتوہ علی الاولی اور فتوہ جو ہے پہلے قول پر ہے یعنی مالداری میں نصاب کو دیکھا جائے گا لیکن نصاب نصاب و حرمان صدقہ تھی لیکن یہ نصاب جو ہے حرمان صدقہ کا نصاب ہے صدقہ یعنی زکاة بھئی عربی میں زکاة کو بھی کیا کہتے ہیں صدقہ کہتے ہیں بھئی پھر ایک صدقہ واجبہ ہے ایک غیر واجبہ صدقہ واجبہ جیسے زکاة وغیرہ اور صدقہ غیر واجبہ کوئی شخص اپنی مرضی سے فقارہ کو کوئی مال وغیرہ دیتا ہے یہ صدقہ غیر واجبہ ہے بھئی تو کہتے ہیں لیکن نصاب نصاب و حرمان صدقہ تھی لیکن وہ نصاب جو معتبر ہے وہ حرمان صدقہ کا نصاب ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام